اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے بیف گرما جو کہ بنانا بہت حسان ہے ہوم میں انگریڈینس سارے میں نے یوز کی ہیں اس میں اور جب یہ آپ ناکک کھائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کسی شادی میں بیٹھ کے اور شادی کا ہی کھانا کھا رہے ہیں اتنا ٹیسٹی اور یہ لذیذ گرما بنتا ہے تو اس کے لیے میں تھوڑے سی انگریڈینس چاہیے زیادہ انگریڈینس میں نے یوز نہیں کیے تو چلیں جی ہم لوگ انگریڈینس کی میں آپ کو کونٹیٹی بھی ساتھ ساتھ بتاتی ہوں آپ لوگ دیکھئے اور نوٹ ڈاؤن کیجئے ہری لہچی ہے ہمارے پاس پانچ عدد لونگ ہے ہمارے پاس تین سے چار عدد اور ہمارے پاس ہے دالچینی کا ایک ٹکڑا اور دو عدد ہیں ہمارے پاس بادیان کے پھول اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہمارے پاس زیرہ ہے یہ ہمارے پاس کچھ ادرک اور جنجر ہے جو بڑی لہچی ہے وہ ہے اور ہمارے پاس جائفل ہے جاویدری ہے اور ہمارے پاس کچھ کالی مرچ ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ نمک ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون اور ہمارے پاس یہاں پہ خوشک دھنیا تھا ون ٹیبل سپون اور یہ میرے پاس کچھ پیاز ہیں اگر میڈیم سائز کے ہیں تو آپ دو سے تین لے لیں اور اگر بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں تو ساتھ آٹھ آپ کو پیاز اس میں یوز کرنے ہیں اور یہ ہمارے پاس ون کیجی گوشت تھا ٹھیک ہے اسے ہم نے بہت اچھے سے دھول لینا ہے میں اسے بنانے لگیں کراہی میں اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ چیف اگر میں بنا سکتے ہیں تو ہم نے گوشت بہت اچھے سے دھولیا ہے اور ہمیں اسے ایڈ کر دیں گے اس کراہی میں اور اب جتنے بھی ہمارے پاس انگریڈینس تھے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چاہ رہی ہوں اس میں ہم ڈال دیں گے لال مرچ کا اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں جو ہم نے لسل درک کٹ کے اکھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے کٹا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اسے پیس لیں میں اس میں ایسے ہی ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ بعد میں گل جائے گا اور یہ دیکھیں جے ہمارے پاس جو یہاں پر موجود ہے خوشک دینیا کا پاورڈر وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور نمک بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ گوشت میں بہت اچھا سا نمکین فلیور آ جائے گیے ہمارے پاس حلدی ہے ہافٹی سپون ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ جی ہمارے پاس دہی ہے دہی کو پھینٹ کے ہم نے یوز نہیں کرنا یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ہے اور کیونکہ اگر ہم اسے پھینٹ کے ایڈ کریں گے تو ہمارا جو کورما ہے وہ دانے دار نہیں بنے گا تو اسے آپ ایسی ہی ایڈ کریں گے اور اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی دو سے دھائی گھنٹے کے لیے لیکن اگر آپ کو کو بہت جلدی بنانا ہے تو آپ لوگ ساتھ ہی مکسنگ کے اسے بنا سکتے ہو تو تقریباً تین گھنٹے میں نے اس کو رکھا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی آئل ہاف کپ اور جی اب میں نے گیس کو آئنٹ کر لیا ہے اور جو آنچ ہے وہ بلکل ہم ہلکی رکھیں گے بہت میڈیم یا تیز آنچ ہم نے نہیں رکھنی تو یہ دیکھیں ہم نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیا تھا تو اس نے جتنا بھی پانی تھا وہ چھوڑ دیا اس میں ایکسرا پانی ہم نے یوز نہیں کیا تو یہ ہمارے پاس سارے جو مسالے تھے ان کو ہم اچھے سے کوٹ لیں گی اور ایک چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے جو بڑی لہچی ہم نے کوٹی ہے اس کا ہم نے چھلکا نہیں کوٹنا جسٹ بیچ کوٹنے ہیں تو ہم نے یہاں پیاس بھی باریک باریک کٹنگ کرنے لگے تھے تو یہ دیکھیں ہم نے بالکل لو آنچ پر پکا رہے ہیں زیادہ تیز اور میڈیم آنچ ہم نے یوز نہیں کرنی تاکہ یہ بہت اچھے سے کوک ہو جائے کیونکہ ہم اسے کوکر میں نہیں بنا رہے اور کوکر کا ویسے بھی کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا پرسنلی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہم محنت کر کے کھانا بناتے ہیں اس میں وہ چیز آتی ہے ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ہم نے مسالہ ہے یہ تقریباً ڈیڈ چمچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بہت اچھے سے پکائی کریں گے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کریں گے دس پندرہ منٹ تک اس کو ہم نے میڈیم آنچ کر لی ہے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے پیاس بھی کٹ لیے تھے اور یہ دیکھیں ہمارا جو گوشتہ وہ بہت اچھے سے بھون چکا تھا اس کی بھونائی میں نے بہت اچھے سے کر لی تھی اور میں اس میں دو کپ پانی کے ایڈ کروں گی اور دوبارہ سے ہم لوگ آنچ کر کے اسے رکھ دیں گے پکنے کے لیے تو چلیں جی اب ہمارے پیاس جو تھے وہ کٹنگ ہو چکے تھے تو اب ہم نے اس کو فٹا فٹ کر لینا ہے براون تو یہ دیکھیں ہمارے پیاس ہو چکے ہیں براون اور اس کا ہم بہت اچھے سے چورا بنا لیں گے یہ تھوڑ سے ٹھنڈے ہو جائیں تو اگر آپ چاہیں تو اسے مکسی میں بھی گرینڈ کر سکتے ہیں تو میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کا چورا بنا دیا تھا تو اب یہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پیاس ہے کہ ہم ایک کر دیں گے گوشت کے اندر اس سے کیا ہوگا ہماری جو گریوی یہ بہت تیسٹی اور تھک بنے گی اور اس کا بہت ہی مزیدار تیسٹ آج ہے اگر پیاس کا تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنا مزیدار اور یمی سا کورما لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت مزیدار ہوگا کیونکہ میں بنا رہی ہوں تو اچھا ہی بنے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ہمارا جو کورما ہے وہ ماشاءاللہ بالکل تیار ہو چکا ہے اس سے مزید ہم دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ہی بھون لیں گے تاکہ جو ہمارے پیاس ہیں وہ بھی بہت اچھے سے کر جائیں اور آج تو بائیکس والوں کی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بار بار آرہیں جا رہے ہیں آرہیں جا رہے ہیں بہت ڈسٹر بنس ہو رہی ہے وائس میں لیکن وائس بھی تو ریکارڈ کرنی تھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اسے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہرکی آنچ پر رکھا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کورما بالکل تیار ہو چکا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی بہت سیمپل سی انکریڈینس تھے بہت آسان سی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو آئی ہوپ کہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو بناتے ہوئے بہت زیادہ محنت لگتی ہے آپ لوگوں کا ایک لائک ہمارا دل بہت بڑا کر دیتا ہے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم نیکسٹ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے ضرور بنائیں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی ریسپی کے ساتھ اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اب تک اللہ حافظ